نہیں نہیں پیارے بھائی کوئی حالوال نہیں ہے جہاں بات تھا وہ درکت ہے کوئی لیٹر وغیرہ نہیں ہے کوئی امیسی تھی ہمیں کوئی رابطہ کسی نے بھی نہیں کیا اللہ علم اور سب خیر ہے ٹھیک ہو سرکوش ہو اللہ پاکوش رکھے ایسی کوئی نہیں اپ ڈیٹ بالکل بھی نہیں ہے ہوگا تو ہم ضرور بتائیں گے پتہ نہیں کون ڈلی پہنچا رہا ہے کیسے جلدی اللہ کریے جھوٹ سچ ہو جائے تو اچھی بات ہے اللہ خیر کرے ویسے کوئی بات نہیں میں ویسے کراچی میں ہوں کام کرنا ہوں جہاں تھا ہوں درہی ہوں اللہ خیر کرے بہت شکریہ سب مہربانے ہم نے صاف الفاظ میں بتا دیا پاس بورٹ گیا ہے چیزیں پوری ہو چکی ہیں مکمل ہو چکی ہیں انتظار کیا جا رہا ہے کہ امیسی سے جواب آئے گا اور جواب آئے گا یہ بھی میں کلیر کر دوں پہلے یہ سن لیں لوگوں کو اس میں بھی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر بھی بڑے مسئلے ہیں وہ کہتے ہیں جی غلام ایدر کو ویزا نہیں انہوں نے لگانا خدا نہ خواستہ تو اس لئے پاس بورٹ رکھ کے بیٹھے میں ٹھیک ہے جتنے مو اتنی باتیں ہیں تو میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیلے ہو رہا ہے وہ ایسی کے کوئی ایسے کام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی ویسے ہی ڈیلے کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ویزا نہ ملنا اس کا کوئی option نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کوئی پولیس والا بلا رہا ہوتا کوئی سیاست ڈان بلا رہا ہوتا کوئی بھی بلا رہا ہوتا تو ہم لوگ بھی ڈاؤٹ میں رہتے اور ہم لوگ بھی یہ کہتے کہ impossible ہے یہ ویزا نہیں لگ سکتا لیکن ایک ملک کا قانون بلا رہا ہے بھائی آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو ویزا نہیں ملے گا کیسے سوچ سکتے ہیں اور جو لوگ یہ اس طرح کی جو ہے افوائے پہلاتے ہیں آپ لوگوں کو mentally ایک طرح کا سمجھے تارچر کیا جاتا ہے یا آپ کو جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک کیس لگا ہوا ہے بھارت کی عدالتوں نے غلام حیدر کو بلایا ہے اس کے چار بچے وہاں پر ہیں بی بی اس کی وہاں پر ہے کیوں ویزا نہیں لگے گا پھائی مجھے اب یہ بتائیں نا کیوں ویزا نہیں لگے گا سب سے پہلے تو اگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب پاکستان میں اب جو ہوتا ہے پاسپورٹ بنتا ہے اس میں ایف آئی اے جتنی یہاں کی جانج اجنسی ہیں جس طرح وہ اتنی انویسٹیگیشن کرتی ہیں اس کے بعد پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے کہ اس پہ کہیں ایف آئی اے آ تو نہیں ہے یہ کوئی قتل کر کے تو نہیں بھاگ جائے گا یہ کس کوئی غبن کر کے تو نہیں بھاگ جائے گا کچھ دھوکہ دے کے تو نہیں بھاگ رہا تب جا کے وہ پاسپورٹ پہلے تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ غلام حیدر عصرہ کا انسان نہیں ہے جو بھارت یا کسی بھی ملک میں جا کے دو نمری کرے گا پاسپورٹ اس کا بنا ہوا ہے سب چیزیں کلیر ہیں انویٹیشن ہو گیا انویٹیشن بھی ڈالتوں کا چلو جی انویٹیشن بھی ڈالتوں کا تو اس میں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ویزا نہیں لگے گا مجھے حرانی ہوتی ہے کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتا اور میں ہمیشہ ہر لائی میں سلام پیش کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور پوری دنیا سلام پیش کرے گی بھارت کے قانون کو پوری دنیا سلام پیش کرے گی ہاں ایک بات ہے بہت لیٹ ہوتا ہے لیٹ ہوتا ہے یہ بھی ان کی مجبوری ہے وہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں کرتے وہ کوئی جان کے نہیں کرتے لیٹ ضرور ہوتا ہے لیکن بھارت کی عدالتوں میں جب کیس چلا گیا تو انصاف آپ کو مل کے رہے گا کچھ عرصے بعد مل جائے تھوڑے عرصے بعد مل جائے ایک سال لگ جائے ملے گا ضرور یہ آپ یاد رکھیں یہ آپ کو وہ بندہ کیا بات کہہ رہا ہے جس نے بہت سے ایسے چیزیں دیکھی ہیں اب بات آ جاتی ہے کچھ ممالک ایسے ہم کا نام نہیں لینا چاہتا وہاں کا یہ سسٹم ہوتا نا قسم سے میں نے کہنا تھا لو جی یہ تو گئی بہرس پانی میں بھئی ہر ملک ہے نا ان کی اپنے نظام ہے اپنے قانون ہے میں تو کہہ دیتا ہوں جی نہیں مجھے تو ادھر پریس کرب میں آگے سے بھی گزروں تو پتھر مار کے کہتے اندر نہ آجیں تجھے تو اٹھائیں گے ساتھ ہمیں بھی اٹھائیں گے ٹھیک ہے مجھے پریس کلام اسلام آباد میں گزرنے بھی نہیں دیتے تو میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں یہ یہ کسی اور ملک میں ہوتا نا دیکھیں ہم ضرور اس چیز میں کہہ سکتے ہیں پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں سیاستانوں میں اچھے سیاستان بھی ہیں برے سیاستان بھی ہیں سب کچھ کہہ سکتے ہیں بھائی لیکن میں اس بات کی شوٹی دیتا ہوں کہ ہم بہارت کی کہ قانون میں میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جج اچھا یہ جج بر ہے یہ جج اچھا یہ جج بر ہے انہوں نے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے قانون کے مطابق انہوں نے آپ کا فیصلہ دینا ہے اور وہ مسئلہ حل کرنا ہے قانون کے مطابق قانون سے ہٹکے وہ نہیں کچھ کرتے یہ مجھے پورا بھروسہ ہے اور انشاءاللہ سب لوگ کوشیاں منانے کے لیے تیار نہیں اور غلام حیدر بھائی کی آواز آپ کو میں سنا چکا ہوں اور اس میں آپ کو آواز ان کے پیار بھی آئے گا رونا بھی آئے گا کیونکہ ایک باپ کس بے سبری سے وہ ویزے کا انتظار کر رہا ہوگا کہ دو سال سے بچے اس کے اس سے دور ہیں وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوگا ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوگا ان کا ماتھا چومنا چاہتا ہوگا اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوگا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ بھی آ کے بتا چکے ہیں مومن سر بھی بار بار آ کے بتاتے ہیں کہ ویزا جو ہے اس کے ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہو چکی ہے اور جیسے ہی ویزا لگتا ہے اس کا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی بیسیز کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اوپن نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے سامنے تو ان کا ان کا جو ہے یہ پورا حق ہے مومن سر کا وہ کوئی بھی بات ہم سے چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے ہم نہ کبھی نراز ہوں گے جو وہ کیونکہ وہ بہت بڑا کیس لڑے بہت بڑا کیس لڑے ہیں کیونکہ کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جو ٹرنٹ سٹ کر دیتے ہیں آنے والے وقت کے لیے تو سیما حیدر کیس بھی ان میں سے ایک ایسا کیس ہے جو آنے والے وقت کے لیے ٹرنٹ سٹ کر کے جائے گا جو بتا کے جائے گا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو کوئی بھی ریلیجن ہو اس کے اندر آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے خامت کو دھوکہ دیں آپ اس کے بچے اٹھا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں یہ ٹرنٹ سٹ ہوتے ہیں جس کو ہماری عدالتی زمان میں جنجمنٹس کہتے ہیں نظینے کہتے ہیں تو آگے ایک ٹرنٹ سٹ ہونے والا ہے ایسی تمام خواتی جو دنیا میں رہ رہی ہیں بیزار ہیں زندگی سے جو کچھ بھی ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوسری شادی نہ کی جائے ضرور کی جائے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے سچ بتانا پڑتا ہے سچ بولنا پڑتا ہے تو اس کے بعد ہمارے اسلام میں کلی ازادی ایسی طرح سناتن دھرم میں بلکہ دنیا کے ہر دھرم میں ازادی ہے اس چیز کی کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں لیکن اگر آپ دھوکہ دیں آپ خامت کے ساتھ چار سال سیار بازی کرتے رہے انہیں بے وقوب بناتے رہے ٹھیک ہے اور کیا کیا آپ لوگوں کے سامنے ہے پھر اس کے بعد آپ لا توڑے ایسے ممالک کے لا توڑے جو اور ریڈی آپس میں جن کی نوک جھونک رہتی ہے جو ایک دنسے کے بارے میں ذرا اچھی فیلنگز نہیں رکھتے ایسے ممالک کے اندر جو ہے دو ممالک کے اندر اس طرح کا کام کرنا تو یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں خیر کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور ان موضوعات پہ تو میرے خال سے چھے چھے ساتھ ست گھنٹے بھی جو ہے وہ بولا جائے کم ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے یہ کیس اور اس کا ریزلٹ اس کا ریزلٹ اس کا جو انجام ہوگا جو اینڈ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے سامنے لوگوں کو جب بھی کوئی ایسا سٹپ اٹھانے لگیں جیسے سیما حیدر نے اٹھایا ہے تو دس دفعہ وہ یہ سوچیں دس دفعہ سوچیں کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی طاقت ہو چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی دماغ ہو چاہے ہمارے پاس جتنی مرضی محبت ہو کچھ بھی ہو لیکن ایک سٹپ اٹھانے سے پہلے وہ یہ ضرور سوچیں سعودیہ سے میرے اپنے بہت سے اختلافات ہیں لیکن ان کی ایک بات دیدی مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ آن دا سپورٹ ویدن دا ویک وہ فیصلہ کر دیتے اور سرعام کرتے اگر کسی نے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی آریبیا میں جو ہے بہت کم جرائم کی جو ہے وہ شرح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پریکٹیکل ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہمیں بھی لٹکا دیا جائے گا اگر آپ نے جو جو جیسا کام کیا ہے ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ مطلب آپ نے آنکھ کسی کی پھوڑیا تو آپ کی آنکھ ہی پھوڑی جائی ٹھیک ہے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے تو اس طرح کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے اور ہم بہت عرصے سے جب سے ہم نے غلام حیدر کے لیے آواز اٹھائی ہم بار بار آ یہی آ ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے بھی اور انڈیا کی عدالتوں سے بھی کہ کم سے کم جہاں پہ بچوں کا سوال آجے بچوں کا سوال آجے تو وہاں پر برائے میربانی بہت جلدی کام کی کرنا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اس کے لیے سالوں انتظار نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے ہفتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں والدین اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اسے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی کسی ملک میں جا کے کماتا ہے کوئی کدھر جا کے کماتا ہے کیا کرتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہے ہمارے بچے جو ہیں وہ عالی تعلیم حاصل کر سکیں تو بچوں کے لیے آپ لوگ کو ایسی ضرور عدالتیں بنانی چاہیے جس پہ فوری آپ کو جو ہے ریاکشن آپ کو ہوتا ہے نظر ہے اب اس پورے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ کسی کا کچھ نہیں گیا کسی کا کچھ نہیں گیا سوائے ان چار کہ یہ تو بچوں کے لیے تît جس رہ Bell avait پیش پ mamm считے بچوں کے لیے کے لیےoudی بچوں کے لیے کہyr 주ن ملک شرطا رہ بچوں کے لیے کچھ نہیں منگی اچھے Вот پیشن کا خدمہ